پاک فوج نے شمالی وزیرستان کو دشتگردوں سے پاک کرنے کا ذمہ اٹھایا تو نہ صرف علاقے کے عوام کو دشتگردی سے نجات دلائی بلکہ شمالی وزیرستان کی عوام کے لیے صحت، تعلیم، انفرسٹرکچر اور مواصلات سمیت دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے منصوبے شروع کیے سال 2015 سے لے کر سال 2020 تک پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں 530 ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا قبائلی طلبہ کو میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے شمالی وزیرستان میں پاک فوج نے 1642 ملین روپے کی لاکت سے 235 تعلیمی مراکز تعمیر کرائے تعلیم کے علاوہ شمالی وزیرستان کی عوام کو صحت کی دھیک بال تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے 586 ملین روپے کی لاکت سے 36 مراکز صحت قائم کیے حفظان صحت کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج نے قبائلی شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک ہزار نو سو بیاسی ملین روپے کی لاکت سے 202 منصوبوں پر کام کیا عوامی فلاہ و بہبود کے لیے شمالی وزیرستان میں 617 ملین روپے کی لاکت سے 40 منصوبے یقینی بنائے گئے ان سب کے علاوہ فصلوں کی متوقع پیداوار کو بڑھانے کے لیے اور بنجر زمینوں کو قابل کاش بنانے کے لیے پاک فوج نے 305 ملین روپے کی لاکت سے آپاشی کے 11 پروجیکٹس مکمل کیے عالی تعمیراتی بنیادوں پر بننے والے یہ منصوبے اس بات کی غم ماضی کرتے ہیں کہ افواج پاکستان شمالی وزیرستان کو دیگر ترقی آفتہ ازلا کے برابر لانے اور ان کی بہتر سالہ محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے